بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بکھڑا کی جڑی بوٹی کے لا جواب فائدے بکھڑا ملنے والی بوٹی ہے اور اس کے بہت ہی انمول فائدے ہیں یہ خوش قلعہ کو میں پائی جاتی ہے پاکستان انڈیا اور ایران کے ملکوں میں آسانی سے مل جاتی ہے جڑیان کو ختم کرتی ہے مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہے دمہ جیسے بیماری سے بچاتی ہے بلگم والی خانسی سے نجات دلاتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے شگر کو نارمل رکھتی ہے ناک کی ہڈی کو بڑھنے سے رکھتی ہے اگر کبھی اپنڈکس کے درد کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ اس بوٹی کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ ماجوس ہی نہیں ہوگی گردے کے درد کے لئے بھی نہیت مفید ہے اس کے استعمال سے گردے مسانہ کی پتھری پشاب کے راستے ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے یا فریکچر ہو جائے تو اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں پکڑے لے کر اس کو پسوا لیں بلکل آٹے کی طرح بارک کر لیں اور گندم کے آٹے کے ساتھ اس کے آٹے کو برابر مکس کر کے روٹی پکا کر ایسے مریض کو کھلائیں جن کو جسم کے کسی بھی حصے میں فریکچر ہوا ہے یعنی ہڈی ٹوٹی ہے دل کے والو کھولنے کے لئے اس کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر نہ تو ہائی ہوتا ہے نالو ہوتا ہے اور یہ دل کو خصوصی طور پر طاقت دیتا ہے یہ دل کے والوز کو بند نہیں ہونے دیتا شوگر کنٹرول کرنے کے لئے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی یہ بہترین ہے اگر کسی بھی شوگر کی مریض کو بشاب بار بار آتا ہو پشاب پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہو تو یہ استعمال کر کے دیکھیں ایک تو بشاب کنٹرول ہو جائے گا اور شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے آدھا کلو پکڑا کو موٹا کچل لیں اور چار لیٹر پانی میں پکائیں جب پانی ایک لیٹر رہ جائے تو صاف کپڑے کی مدد سے پانی کو چھان لیں پانی میں آدھا کلو سرسوں کا تیل ڈال کر دوبارہ پکائیں جب پانی خوشک ہو جائے اور تیل بچ جائے تو اتار کر محفوظ کر لیں رات کو سونے سے پہلے ہفتے میں تین بار بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور صبح اٹھ کر سر کو دھولیں اس سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ انگلی پر لگا کر سونے سے ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہو تو ختم ہو جائے گی کانوں میں لگانے سے قوت سمات بڑھ جائے گی بیس گرام پکڑا کو موٹا موٹا کوٹ لیں آدھا لیٹر پانی میں پکائیں جب پانی کم ہو جائے تو اس میں ایک چمت شہر ڈال دیں سات دن تک اثر کے وقت استعمال کریں گردی کی پتری پشاب کے ساتھ کتریانا یا لال پیلانا یہ سب مسئلے دور ہو جائیں گے پلڈ پریشر کھانسی اور دل یا جگر کے بڑھ جانے کو کم کرتا ہے